باتیں ہیں جو جروری ہیں کہ آپ اپنے اندر چینجز لائیں صدکار کرنا سیکھیں دوگلہ پن نام بنائیں سیوہ اور سمرن کریں تو مالی کے نورانی سگروب کے درشن ہوتے ہیں جرہ جرہ سی بات پہ بڑکو نہ بڑکا رام نہ بڑو کئی جوالہ جی ہوتے ہیں کئی پاں بڑداس ہوتے ہیں الگ الگ لوگوں کی کیٹا گری ہے آپ کسی کو چھیڑ لو تو ایک بار کی بات ہے کوئی بچھو بیچنے والا آیا کہنا کہا یار اس بڑے کا کیا ریٹ ہے کہ تھا پانچ روپے کہ تھا اس بچے کا کہ تھا اس کا بھی پانچ کہ تھا تو مورک ہے کہ تھا کیوں کہ تھا چھوٹے کا بھی پانچ بڑے کا بھی پانچ کہ تھا ہاتھ لگا کے دیکھ لیں ڈنک ایک جیسا مارتے ہیں تو یہاں کوئی کوئی ہیں جو تھنڈ کرام ہوں گے بڑکا بڑکی بھرتے ہیں سارے کی تو اپنے آپ کو کوشش کرو اپنی آگ کو سنبھن کے دورہ مٹھاؤ بھگتی کے دورہ ختم کرو یہ نہیں آپ کسی کو یوں کون ہی لگی میرے کون ہی لگا تھی وہ بات گئی جب باتھروم میں ایک باتھروم میں بیس بیس لوگ آ گئے تھے اور بھگوان کی مورتی کیا بھگوان ساکشات وہاں پر گٹ ہو گئے تھے آج والے تو کہتے ہیں میرا باتھروم بعد میں لکت تو چل نکل بار چاہے بچارے کے لوج موشن سے کپڑے غراب ہو جائیں میرا تو میرا ہی ہے بتا تو کیا وہاں گھر چولہ ڈالے گا جو بوجن بنائے گا وہاں بیٹھ کے بس پاگلپن اتنی بودھی ہے کہاں وہ بھگت تھے جنہوں نے ایک میں اتنی لوگوں باتھو دو چار منٹ کی دس منٹ کی بھی آج گلوالے آدھا گھنٹہ لگا لیتے ہوں گے جب آپ باتھروم جاتے ہیں ٹوائلر جاتے ہیں پھر بس دنیا میں الگ الگ طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کوئی لڑتا ہے راجہ مہراجہوں جمین جہداد کے لیے کوئی راج پاٹ کے لیے اور کئی ایسی ہوتے ہیں کہ میری کونی کیوں لگا دی اس کی لڑتے رہتے ہیں بعد میں آنکھیں دکھاتے ہیں کونی لگائی تھی وہ بچارہ سوچتے ہیں کہاں اس بلا کے پاس بیٹھ گئے پنگائی لے لیا ہلتے جلتے کونی تو لگی جاتی ہے بائی چانس تو سہن کرنا سیکھو پھر ہیں آپ بھگت پھر ہیں مالک کے پیارے اگر سہن شکتی جواب دے گئی اس کا مطلب آپ کے اندر سہن شکتی تو ہے ہی نہیں بھگتی تو آپ کرتے ہی نہیں جبکہ آتم بھل گر چکا ہے آپ کا سمن کرو سیوہ کرو تاکہ پھر سے آتم بھل آئے اور سہن شکتی بڑے اور مالک کی تمام خوشیں آپ کی جھوڑی میں آسکیں دھن دھن سدگرود تیرا ہی آسرا جگت کے رنگ کیا دیکھوں تیرا دیدار کافی ہے جگت کے رنگ